بعض مرد عورت کو جنات کی حاضری آتی ہے ان سے سوال جواب کرنا کیسا کیا جن کو ایندہ کی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے وفات سلمان علیہ السلام کی حقایت اور حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بنیامین اور آپ دیکھ رہے ہیں بنیامین وائی ناظرین بعض مرد عورت کو جنات کی حاضری آتی ہے ان سے سوال جواب کرنا کیسا جنات سے ایندہ کی بات پوچھنی حرام ہے مثلا پوچھنا میرا بچہ کب تندروس ہوگا میں مقدمہ کب جیتوں گا یا نہیں میری فلان جگہ شادی ہوگی یا نہیں میں امتحان میں کامیابی پاؤں گا یا نہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کے سوال کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں حاضرات کے موقعات جن سے پوچھتے ہیں فلان مقدمہ میں کیا ہوگا فلان کام کا کیا انجام ہوگا یہ حرام ہے کیا جن کو ایندہ کی باتوں کا پتا چل جاتا ہے جن کی ایندہ کی بتائی ہوئی غیب کی خبر پر یقین کر سکتے ہیں یا نہیں نہیں کر سکتے عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں حاضرات کر کے موقعات جن سے ایندہ کی باتیں پوچھتے ہیں فلان مقدمہ میں کیا ہوگا فلان کام کا کیا انجام ہوگا یہ حرام ہے جن غیب سے نیرے یعنی مکمل طور پر جاہل ہیں ان سے ایندہ کی بات پوچھنی اقلا ہماکت اور شرن حرام اور ان کی غیب دانے کا اعتقاد ہو تو یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ جن کو علم غیب ہے یہ کفر ہے جنات کو ایک سال تک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تو اسلام کی وفات ظاہری کا علم نہ ہو سکا چنانچہ اللہ علم الغیب جلہ جلالہ کی سچی کتاب قرآن پاک میں رشاد ہے پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے یعنی اس آیت سے ثابت ہوا کہ جنات علم غیب نہیں جانتے وفات سلیمان علیہ السلام کی حقاعت اس آیت میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام علیہ نبینا اور جنات کی جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اگر وہ انشاءت فرما دیا جائے ہیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر شریف ترونجہ سال کی ہوئی تیرہ سال کی عمر میں آپ علیہ نبینا سلام کو بادشاہت ملی چالیس برس تک آپ علیہ نبینا سلام تخت سلطنت پر جلوہ فروض ہوئے آپ علیہ السلام کا مزار فائد علنوار البیت المقدس میں ہے آپ علیہ السلام کی مثال وفات ظاہری کا ایمان افروض واقعہ بھی سن لیجئے ملک شام میں جس جگہ حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ کا خیمہ گارہ گیا تھا ٹھیک اسی برکت والی جگہ پر حضرت سیدنا دعود علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی مگر عمارت پوری ہونے سے پہلے ہی حضرت سیدنا دعود علیہ السلام کی وفات ظاہری کا وقت آ گیا چنانچہ اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس امارت کی تکمیل کی وسیعت فرمائی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ایک گروہ کو اس کام پر لگا دیا امارت ابھی تعمیر مراحل سے گزر رہی تھی کہ آپ علیہ السلام کی وفات ظاہری کا بھی وقت آ گیا آپ علیہ السلام نے دعا منگی یا اللہ عزوجل میری وفات ان جنات پر ظاہر نہ فرما اور وہ برابر امارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں اور ان سبوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے یہ دعا مانگ کر آپ علیہ السلام محرابے میں داخل ہو گئے اور حصب عادت اپنا عصا مبارک ٹے کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی مگر مزدور جنات برابر کام میں مصروف رہے عرصہ دراز تک آپ علیہ السلام کا اسی حالت میں رہنا جنات کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ وہ بار بار دیکھ چکے تھے کہ آپ علیہ السلام ایک ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی دو دو ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہتے تھے الغرض ظاہری انتقال کے بعد ایک سال تک آپ علیہ السلام اپنی مبارک لاتھی سے ٹیک لگائے کھڑے رہے یہاں تک کہ با حکم الہی عزا وجل دمک نے آپ علیہ السلام کے اسا شریف یعنی مبارک لاتھی کو کھا لیا اور یوں آپ علیہ نبینا و علیہ السلام کا جسم ناظرین زمین پر تشریف لے آیا جب جنات اور انسانوں کا آپ علیہ السلام کی ظاہری وفات کا علم ہوا ناظرین نے اس بات سے ہمیں یہ درس ملا کہ حضرات امبیاء اکرام علیہ السلام کے مقدس اجسام بعد رحلت بھی سلامت رہتے ہیں بعد وفات قبر کی مٹی انہیں نہیں کھا سکتی سننے ابن مجا میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ السلام کا فرمان معظم ہے بے شک اللہ عزا وجل نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے اللہ عزا وجل کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ نے میرا چینل بنی امین وائز سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی اسلامی ویڈیو آپ تک باقیدگی کے ساتھ پہنچ سکیں اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ